بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے پارڈ نمبر تین صفحہ نمبر باون کتاب کا نام ہے سوابِ ازان نمبر نوے موزن کے عداب و شرائط نمبر ایک موزن کو نیک و باتقوہ ہونا چاہیے موزن جتنا زیادہ صالح اور نیک ہوگا اس کی ازان کی تاثیر اور نفوذ اتنی زیادہ اور بہتر ہوگا نمبر دو اہلِ ہوا و حوث میں سے نہ ہو خصوصاً اس کی زبان پاک ہونی چاہیے یا اس کی زبان گناہ نہ کرے جو زبان آلودہ با گناہ ہو اور ازان کے الفاظ ایسی زبان سے عدہ ہوں گے تو وہ ازان نہ موزن کے اندر موقع ثابت ہوگی اور نہ معاشرے میں نمبر تین موزن باتہارہ تو یعنی وہ بوضوع ہو کر یا غسل کر کے ازان دے نمبر چار موزن کو اوقات کی پہچان ہونی چاہیے جو موزن وقت شناس نہ ہو اس کی ازان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا نمبر پانچ موزن کی آواز بلند اور اونچی ہونی چاہیے نمبر چھے موزن کی آواز اچھی اور لہجہ اچھا ہونا چاہیے اچھی آواز کا اثر بھی دیرپا ہوتا ہے نمبر ساتھ اگر آواز بری بھدی اور کان پھار دینے والی ہو تو لوگوں کو اسے سن کا تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس آواز سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ازان سے بھی متنفر ہو جائیں گے نمبر آٹھ موزن کو کھلی اور پرسکون فضاء میں ازان دینی چاہیے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے خصوصاً طلوع صبح کے وقت یہ فضاء ایسے راز و اسرار کی حامل ہوتی ہے جو انسان کی روح میں بہت اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کو ملکوت تک پہنچا دیتی ہے جب فضاء میں مطلق خاموشی کی حکومت ہو ایسے وقت میں موزن کا نغمہ دل انگیز انسان کو ایک عجیب حالت سے آشنا کر دیتا ہے خصوصاً کہ مرغ سہر کی آواز بھی اس کے ہمراہ ہو نمبر اکیانوے آزان و اقامت کے مستعبات نمبر ایک روبہ قبلہ ہو نمبر دو کھاڑے ہو کر کہے نمبر تین وضو کیا ہوا ہو نمبر چار آزان و اقامت کے درمیان کلام نہ کرے نمبر پانچ جملوں کے آخر میں جزم دے آزان کو ٹھہر ٹھہر کر اور ارعقامت کو سرسرت کے ساتھ پڑھے نمبر چھے جہاں لفظ اللہ کہے وال الف اور ہا کو فساحت کے ساتھ ادا کرے نمبر ساتھ آزان دیتے وقت انگلیاں کانوں میں رکھے نمبر آٹھ آواز اس کو کھینچے اور اونچی رکھے لیکن اقامت میں نزبتاً کم کھینچے اور آواز بھی دھیمی رکھے نمبر نو آزان و اقامت کے درمیان دو رکھت نماز پڑھ کر یا چند قدم چل کر یا بیٹھ کر یا سجدہ کر کر کے یا ذکر کہہ کر یا دعا کر کے یا خاموش رہ کر فاصلہ ڈالے نمبر دس اقامت کہتے وقت انسان کا بدن سکون میں ہونا چاہیے اور اسے آزان سے کچھ دہیمی آواز میں کہے اور اس کے جملوں کو آپس میں ایک دوسرے سے متصل نہ کرے لیکن اتنا فاصلہ نہ دے جتنا آزان کے جملوں کے درمیان دیا جاتا ہے نمبر گیارہ مستحبے کہ جس شخص کو آزان دینے کیلئے موئین کیا جائے وہ آدل اور وقت شناس ہو اس کی آواز بلند ہو اور آزان کو اونچی جگہ جا کر دے نمبر بارہ جو شخص کسی اور کی آزان اور اقامت سن رہا ہو وہ جو جملے سنیں انہیں دھورائے لیکن حیاء اللہ الصلاة سے حیاء اللہ خیری العمل تک کے جملے سوا کی امید سے دھورائے نمبر تیرہ وقت شناس ہو نمبر چودہ ہاتھوں کو کان پر رکھے نمبر پندرہ بدن سکون میں ہو دسویں فاصل الفاظ آزان کے معینی نمبر بانوے آزان کی اقسام نمبر ایک آزان اعلان نمبر دو آزان جماعت نماز آزان کی پہلی قسم وہی ہے جو اول وقت میں لوگوں تک یہ اعلان پہچانے کیلئے دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ لوگوں کو خواب غفلت سے جگہتی ہے عام طور پر لوگ عیش و عشرت میں یا لین دین میں یا بیکار باتوں اور لوگوں کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ لوگ نماز اور اس کے وقت سے غافل ہو جائیں موزن اول وقت میں آزان دیتا ہے تاکہ اس کو خوشنو نغمے سے سونے والے بیدار ہوں اور غافل اور بھول جانے والے لوگوں کو نماز یاد آ جائے موزن اس دبیز پردے کو چاک کرتا ہے اور سونے والوں اور غافلوں کو بیدار کرتے ہیں لوگوں کو نماز اور مسجد کی طرف جانے کیلئے تیار کرتا ہے آزان کی دوسری قسم نماز کیلئے جو لوگ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ طہارت کی کر کے اور بتوجہ کے ساتھ مقام عبادت تو بندگی پر حاضر ہو چکے ہیں اس موقع پر آزان اور عقامت کہہ کر نماز گزار کے لئے زیادہ ثواب کا احتمام کرتا ہے اور نماز گزار کو خصوصی معنیویت عطا کرتا ہے اور اس طرح نماز کامل ہو جاتی ہے نمبر تیرانوے کلماتِ ازان کی تعداد مستحب ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ازان دی جائے اور اس کے بعد نماز شروع کی جائے اللہ اکبر چار مرتبہ خدا اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کی توصیف کی جائے اشاد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اشاد ان محمد اور رسول اللہ دو مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اشاد ان لا علی ان ولی اللہ دو مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی خدا کے ولی ہیں حیال الصلاح دو مرتبہ آؤ نماز کی طرف حیال الفلاح دو مرتبہ آؤ فلاو کامیابی کی طرف حیال خیر العمل دو مرتبہ آؤ بہترین عمل کی طرف اللہ اکبر دو مرتبہ اللہ اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کی توصیف کی جائے لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اللہ کی سوا کوئی مابود نہیں نمبر چورانوے اقامت کے کلمات کی تعداد آزان کے بعد بہتر ہے کہ اقامت بھی کہی جائے اور اس کے بعد نماز شروع کی جائے اس طرح سے اللہ اکبر دو مرتبہ خدا اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کی توصیف کی جائے اشاد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی مابود نہیں اشاد ان لا محمد الرسول اللہ دو مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اشاد ان لا علین ولی اللہ دو مرتبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی خدا کے ولی ہیں ہی علی الصلاح دو مرتبہ آؤ نماز کی طرف ہی علی الفلاح دو مرتبہ آؤ فلاح و کامیابی کی طرف ہی علی خیر العمل دو مرتبہ آؤ بہترین عمل کی طرف قد قامت صلاح دو مرتبہ بے شک نماز کھڑی ہو چکی ہے اللہ اکبر دو مرتبہ اللہ اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اس کی توصیف کی جائے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں نمبر پچانوے اللہ اکبر کے معنی ہے حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ اکبر کے متعدد معنی ہے ان میں سے ایک یہ کہ خدا مطال عزلی و عبدی ذات ہے موزن اللہ اکبر کہہ کر پروردگار کے علم قدرت علم جود و کرم اور بزرگی کی خبر دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے اللہ اکبر یعنی خدا اپنے تمام بندوں سے بے نیاز ہے اور اسے کسی کے عامال اور عبادات کی ضرورت نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن اللہ اکبر کہتا ہے تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے اے محمد کی امت نماز کی تیاری کرو اور دنیا کے مشاغل ترک کر دو نمبر چھانوے تکبیر کو باہر بار دہرانے کا راز کاشفالغطہ یہ جیسی عظیم کتاب کے مصنف شیخ جعفر کاشفالغطہ نے جو کہ شیعوں کے مشہور اور بنظیر فقہ میں شمار ہوتے ہیں تکبیر کے بار بار دہرانے کا راز یہ بیان کیا ہے پہلی بار غافل کی تنبیہ کے لیے دوسری بار بھولنے والوں کی یاد دہانی کے لیے تیسری مرتبہ جاہل کو سکھانے کے لیے اور چوتھی مرتبہ مصروف اور مشغول لوگوں کو بلانے کے لیے نمبر ستانوے اشہدن لا الہ الا اللہ ارشاد نبوی ہے جب موزن اشہدن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں روز قیمت وہ عرش الہی کے زیرے ساہیہ رہے گا جب تک وہ مخلوق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک موزن کہہ رہا ہے اشہدن لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا اے موزن ہر خوش کو تر تیری تزدیق کر رہا ہے یعنی تمام موجودات تمہارے ہم نوہ ہیں اور تم تمام موجودات کے کلام کی ترجمانی کر رہے ہو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشہدن لا الہ الا اللہ یعنی پروردگار کی وحدانیت کی گواہی صرف معرفت اور قلب شناسی اور قلبی شناخت کے ساتھ ہونی چاہیے گویا موزن یہ جملہ ادا کر کے اعلان کرتا ہے کہ خدا عز و جل کے سوا کوئی معبود توازو اور عبادت کے لائق نہیں ہیں اشہدن لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے علاوہ کوئی ہدایت دہندہ نہیں ہے یہ جھوٹے خداوں کی نفی اور خدای یگانہ کا اضباط ہے نمبر اٹھانوے اشہدن محمد الرسول اللہ کہنا یہ بابرکت جملہ شہادت اسلام کو پورا کرتا ہے کیونکہ انسان دو شہادتوں ایک وحدانیت خدا کی شہادت اور دوسری نبی اکرم کی شہادت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت سے ہی مسلمانوں کے حکم میں آتا ہے یہ مبارک جملہ رسالت معب کے ساتھ دل و جان کے ایک ہونے کا اظہار ہے نمبر ننانوے ازان کے دوران صلوات امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی ازان میں یہ ازان کے علاوہ کسی اور چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پر لاؤ یا کوئی اور ان کا نام زبان پر جاری کرو تو آن حضرت میں درود بھیجو نمبر سو اشہدن نا علین ولی اللہ سلمان فارسی اور ابو ذر خفاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ازان میں رسالت کی گوائی دینے کے بعد کہا کرتے تھے اشہدن نا علین ولی اللہ غدیر خم کے واقعی کے بعد نبی اکرم نے ابو ذر کو ازان دینے کو حکوم دیا ابو ذر نے رسالت کی گوائی کے بعد کہا اشہدن نا علین ولی اللہ امام جعور صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جب کبھی کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کے بعد کہے علی امیر المومنین ہے شیخ انساری سے پوچھا گیا کہ کیا شہادت تھی ولایت ازان کا جز ہے تو آپ نے جواب دیا ہاں یہ روح ازان ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو ذر ازان میں رسالت کی گوائی کے بعد ولایت کی گوائی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اشہدن نا علین ولی اللہ حضور نے جواب میں فرمایا کیا میدان غدیر خم میں میری بات بھول گئے ہو من کنتو مولا ہو فعالی ان مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں پس جس نے اہد و پیمان غدیر کو توڑا اس نے اپنا ذاتی نقصان کیا نماز گزارو اور آزان میں اشہدن نا علین ولی اللہ کہہ کر اور نماز میں آیت آیت اہدن السرات المستقیم کہہ کر آئم معصومین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے نمبر 101 حیال الصلاح جب موزن حیال الصلاح آؤ نماز کی طرف کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے اے امت محمد جو دین خدا اور رسول نے تمہارے سپرت کیا ہے اسے ضائع نہ کرنا کہ خدا نماز گزاروں کو بخش دیتا ہے اور نماز دین کا ستون ہے یہ جملہ نماز کے لیے واضح دعوت ہے موزن یہ جملہ ادا کر کے بندگان خدا کو نماز کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ان کے دل میں شوق اور اشتیاق پیدا کرتا ہے ان کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو نماز کی طرف کھینچتا ہے موزن پکارتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نین سے بیدار ہو جاؤ پیشے نہ رہ جانا نماز کی طرف آ جاؤ اور حکم خدا کو انجام دو حیعالی الصلاح یعنی اٹھو اور اپنے بہترین کام جو کہ نماز ہے کی طرف دوڑو اپنے رب کی دعوت کو قبول کر کے اس کی مغفرت کے حصول کیلئے صورت اختیار کرو اٹھو اور اس آگ کو جو تم نے اپنے گناہوں سے اپنی پیٹ پر بھڑکا لیے بجھا دو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں حیعالی الصلاح یعنی اٹھو اور خدا ہے بے نیاز کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاؤ اور اپنی حاجتیں اس سے طلب کرو اس کو بہت زیادہ یاد کرو اور فرامت طور پر قنوط رکو اور سجود کو انجام دو حضرت علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ازان جماعت کی آواز سنے اور کسی عذر کے بغیر اس کو قبول نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہے یعنی اس کی نماز قبول نہ ہوگی معصومین کی روایت میں آیا ہے جب کبھی نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے رسول بلال سے فرماتے اے بلال ازان کا آغاز کرو کہ خدا نے ایک ہوا کو مقرر کیا جو صدائے ازان کو آسمان تک پہنچاتی ہے ربی بن خسیم باوجود یہ کہ مفلوج ہو چکے تھے نماز جماعت کو ترک نہیں کرتے تھے ہر روز کوئی ان کا ہاتھ تھام لیتا اور وہ زمین پر پیر گھزیٹتے ہوئے نماز جماعت میں حاضر ہو جاتے ایک شخص نے ان سے کہا اگر تم گھر میں نماز ادا کر لو تو بہتر ہے اور تمہارے لئے اس میں کوئی حرچ بھی نہیں ہے ربی بولے جو شخص ہی علیہ السلام کی آواز سنے اس کے لئے لازم ہے کہ اس کی اجابت کرے اگرچہ جانے میں اسے زہمت بھی ہوتی ہو بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں ازان دینے کا حکم دیا گیا ہے ازان کی جملوں میں سے ایک جملہ حی علیہ السلام نماز کی طرف بھی ہے آو نماز کی طرف بھی ہے قبرستان میں انسان کو دفن کرتے وقت نماز میت واجب ہے انسان کے تولید سے اس کی وفات تک کوئی عبادت اس طرح اس کی ہمراہی نہیں کرتی نمبر ایک سو دو حی علیہ الفلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن اعلان کرتا ہے کرتا ہے حی علیہ الفلاح کامیابی کی طرف آ جاؤ تو رب العالمین فرماتا ہے اے احمد کی امت رحمت کے دروازے تم پر کھل چکے ہیں اٹھو اور رحمتِ الٰہی اور دنیا اور آخرت کے فائدے سے بہرمند ہو جاؤ یہ جملہ نماز کی دعوت کی تاقید ہے کیونکہ نماز کا نتیجہ اور اثر یہی انسان کی نجات اور کامیابی ہے اور گویا یہ اعلان کرتی ہے کہ اے انسان اٹھو اٹھ اور جلی سے نماز میں مجھول ہو جاؤ کہ تیری فلاح اور کامیابی اسی میں ہے اور تو نماز اور دعا سے ہی فلاح حاصل کرے گا انسان کی فلاح نماز میں اور خدا کے مقابلے میں خضو و خشو کرنے میں اور ذاتِ لا یزل کے ساتھ راز و نیاز میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حی علی الفلاح یعنی موزن کہتا ہے اے بندگانِ خدا راہِ نجات کی طرف رخ کر لو وہ راستہ کے جہاں گمراہی اور ہلاکت کا نام و نشان بھی نہیں ہے اپنے آپ کو بلند کر لو رشد و ترقی حاصل کرو اور زندگی جاوی جاوی تک پہنچ جاؤ کہ جس کے ساتھ موت ہرگز نہ ہوگی اٹھو اور دوسروں سے سبقت حاصل کر لو اور عظیم کامیابی اور محمدِ مصطفیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کے نزدیک مقامِ صدق میں جاویدہ حیاء علی خیر العمل امامِ صادق علیہ السلام سے حیاء علی خیر العمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا حیاء علی خیر الولایہ ولایت بیترین عمل ہے ایک اور روایت میں ہے بیترین عمل فاطمہ زہرہ اور ان کی اولاد کے ساتھ نیکی ہے نماز جو کہ خیر العمل اور بیترین کام ہے وہ نماز ہے جو ولایت کے ساتھ اور بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد کے ساتھ نیکی کے ساتھ ہو اس مقدس جملے میں موزین کی دعوت اپنے اروج پر پہنچ جاتی ہے اور وہ پوری شدت کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے گویا کہتا ہے اُر جاؤ کہ نماز کا بیترین عمل ہے اگر بیترین عمل کی طرف نہیں آوگے تو کس کام کی طرف رخ کروگے رسولِ اکرم اور اہلِ بیعت علیہ السلام اور ان کے تمام اصحاب اصحاب و یاور اور تمام مومنین و مسلمین نے ہر دور میں مناروں پر مسجدوں میں شہروں اور دیاتوں میں ازان دے کر اور اقامت کہہ کر اس بات کی شہادت دی دی ہے کہ نماز بیترین عمل ہے حیعہ علیہ خیر العمل کسی کام کو اتنے گوا خلق فریادیں اور صدائیں نہیں ملی ہیں جو اس کے بیترین ہونے کے لئے استعمال ہوں نیس سب نے یہ گواہی دیئے کہ نماز فلاہ وہ کامیابی ہے حیعہ علی الفلاہ نمبر ایک سو چار اللہ اکبر ازان کا آغاز اللہ اکبر کے ذکر سے ہوتا ہے اور ازان کے آخر میں بھی پورے جان جان و تن سے یہی ذکر کہتے ہیں حضرت امام علی علی فرماتے ہیں موزن ازان کے آخر میں اللہ اکبر کہہ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خدا اس سے برتر ہے کہ اس کی کوئی مخلوق یہ جان سکے کہ جو بندہ اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کرے اس کے احکام کی اطاعت کرے اس کو پہچانے کیا عزت و احترام ہے حضرت علی علی اسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر یعنی خدا و اس سے برتر ہے کہ کوئی یہ جان سکے کہ اس کے دوستوں کے لئے اس کی کرامات اور اس کے دشمنوں کے لئے اس کی عقوبت کتنی ہیں جب موزن ازان کے آخر میں اللہ اکبر کہتا ہے تو خدا عزو جل نہیں آتا نمبر ایک سو پانچ لا الہ اللہ لا الہ اللہ ازان کا آخری جملہ ہے اور گویا کہ موزن کہتا ہے کلام کا خلاصہ اور ختم سخن یہی ہے جو ہم نے کہا صرف اور صرف خدا اور کچھ نہیں اور یہی قاتے اور انقلابی کلام ازان کا اختتام ہے نمبر ایک سوچھے حدیث قدسی حدیث قدسی شریف میں آیا ہے جب موزن لا الہ اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو خدا وند مطال فرماتا ہے اے امت محمد میں سات آسمانوں اور سات زمینوں کی امانت کو تمہاری گردنوں پر رکھا ہے نماز کو تم پر واجب کیا اگر چاہو تو اس پر عمل کرو اگر نہیں چاہتے تو ترک کر دو اگر اجابت کروگے اور نماز ادا کروگے تو فائدہ اٹھاؤگے اور اگر اجابت نہیں کروگے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہاں پر یہ کتاب سواب اعظان اختتام پر پہنچ گئی انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا کسی دوسری کتاب کے ساتھ جزاکاللہ